پہلے تو کاربونیٹڈ وارٹر کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ایسا پانی جس میں کاربن ڈائوکسائیڈ موجود ہو اس کے علاوہ اس میں کون سرب بھی موجود ہوتا ہے پیپسی میں کیرامل کلر بھی ڈالا جاتا ہے اس میں فوسفورک ایسڈ، سٹرک ایسڈ اور آخر میں چینی تو موجود ہوتی ہی ہے دوستو پیپسی میں 95% پانی ہی ہوتا ہے پیپسی کا دوسرا سب سے اہم انگریڈینٹ چینی یعنی شگر ہوتی ہے اب پیپسی کے دنیا بھر میں کئی منفیکسٹرنگ پلانٹس ہیں یہاں پیپسی میں موجود پانی کی کوالٹی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے پانی کے اندر سے ہر طرح کے جراسیم کو صاف کر لیا جاتا ہے تاکہ پیپسی کے ٹیسٹ اور کوالٹی میں فرق نہ آئے اس کے لیے پانی کو کئی سٹیجز سے گزارا جاتا ہے فلٹریشن ہو، سٹیرلائزیشن ہو یا پھر دوسرے پروسس پانی کو صاف کرنے کے بعد اس کے اندر دوسرے انگریڈینٹس ملائے جاتے ہیں جیسے کہ چینی، کون، سرپ اور کیرامل کلر وغیرہ ان سارے اجزاء کو ایک ٹینک کے اندر ملا کر ان کا ایک سرپ تیار کر لیا جاتا ہے اور پانی کو اسی سرپ کے اندر ملائے جاتا ہے اور دوستو آخر میں پیپسی کے اندر کاربن ڈاوکسائیڈ گیس کو ملائے جاتا ہے اس پروسس کو کاربونیشن کہتے ہیں اور اب پیپسی تیار ہو جاتی ہے اور آخر میں پیپسی کو بوٹلز میں پیکنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے دوستو اب چلتے ہیں پینسلز بنانے والی فیکٹری کی طرف پینسلز کو بنانے کے لیے ایسی لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے جو اتنی نرم ہو کے اسے شارپن کیا جا سکے اور اتنی سخت بھی ہو کہ یہ آسانی سے ٹوٹے نہ یعنی پینسل میں صحیح لکڑی استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے کہ سیڈر بورڈ یہ لکڑی پینسلز بنانے میں کام آتی ہے فیکٹری میں اس لکڑی کے بلوکس پہنچتے ہیں ان لکڑی کے بلوکس کو ایک کٹنگ مشین سے گزارا جاتا ہے یہ مشین اس لکڑی کو پینسلز جتنا چوڑا ڈیوائٹ کر لیتی ہے اس کے بعد ان لکڑی کے اندر گلو ملائی جاتی ہے تاکہ یہ مضبوط رہے دوستو دوسری طرف پینسل کا سکہ گرفائٹ اور مٹی سے بنایا جاتا ہے ان دو چیزوں کو ایک اون میں ڈیڑھ ہزار ڈگری فیرنہائٹ تک بیک کر کے پینسل کا سکہ بنا لیا جاتا ہے دوستو یہاں ایک مشین سے لکڑی کے ان بلوکس کے اندر پینسل کے سکوں کو ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک مشین ہر ایک بلوک کو کٹ کر اس سے کئی پینسلز بنا لیتی ہے آخر میں ان پینسلز کو پینٹ کیا جاتا ہے اور ایک مشین سے ہر پینسل پر ربر بھی لگائی جاتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ٹیشو پیپر کی ٹیشوز کو کاغذ سے بنایا جاتا ہے خاص طور پر ریسائیکل پیپر سے جیسا کہ اخبار وغیرہ سے یہاں ایک مشین ہوتی ہے جسے پلپر کہتے ہیں یہ کاغذ اس مشین کے اندر ڈالا جاتا ہے اور یہ مشین کاغذ کو فائبر میں تبدیل کر دیتی ہے دوستو پھر اس فائبر میں پانی ملا لیا جاتا ہے اب یہ ایک گودہ سا بن جاتا ہے اس دوران اس کے اندر کئی کیمیکلز بھی ملائے جاتے ہیں تاکہ یہ گودہ مضبوط اور نرم رہے اس کے بعد اس گودے کو ساف کرنے کی باری آتی ہے یہاں ایک مشین کے ذریعے اس گودے سے گدلے پانی کو نکال لیا جاتا ہے یہ مشین ایک واشنگ مشین کی طرح کام کرتی ہے دوستو اس کے بعد کاغذ اور پانی کے اس گودے کو ساف پانی سے کلین کر لیا جاتا ہے اور اب اس گودے سے ٹیشو پیپرز بنانے کی باری آتی ہے یہاں بڑی بڑی پیپر مشینز موجود ہوتی ہیں ٹیشو پیپرز بنانے سے پہلے ان کے سیمپلز بنائے جاتے ہیں اور پوالٹی چیکنگ بھی کی جاتی ہے دوستو یہاں ٹیشوز کی بڑی بڑی شیٹس موجود ہوتی ہیں جن کو مشین سے برابر برابر کٹ لیا جاتا ہے اور آخر میں ایک بہت بڑے کٹر سے ان شیٹس کو مزید چھوٹے حصوں میں کٹا جاتا ہے اور یوں ٹیشو پیپرز تیار ہو جاتے ہیں اور آخر میں بات کرتے ہیں لپسٹک کی لپسٹک میں ویکسز، پیگمنٹز اور مویسٹرائزرز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ان تمام اجزاء کا وزن کیا جاتا ہے اس کے بعد ان تمام اجزاء کو ایک بہت بڑی کیتلی یعنی کیٹل میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں ان کو پگلا کر مکس کر لیا جاتا ہے یہاں ایک جیل بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے جس سے لپسٹک کو سوفٹ کرنے میں مدد ملتی ہے دوستو اس کے بعد مختلف ویکسز اس مکسٹر میں ملا لیے جاتے ہیں اس کے بعد اس مکسٹر میں کلرز ایٹ کرنے کی باری آتی ہے جنہیں آئرن آکسائٹ کولرنس کہتے ہیں یہ کلر ایک رولر میں مکس کیا جاتا ہے جس سے ایک تھک سا لیکوڈ نکل آتا ہے اس کے بعد اس لیکوڈ کو اسی مکسٹر میں ملا لیا جاتا ہے اس کے بعد ایک مشین ہوتی ہے جسے فلنگ مشین کہتے ہیں اس سارے مکسٹر کو اسی مشین میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس کو تھنڈا کرنے کے لیے کنویئر بیلٹ مشین سے آگے بھیج دیا جاتا ہے اس طرح لپسٹک سالڈ شیپ میں آ جاتی ہے اور اس کو نکال لیا جاتا ہے دوستو آخر میں ایک مشین سے جس سے گرم ہوا نکل رہی ہوتی ہے ان لپسٹک کو گزارا جاتا ہے جس سے یہ ہلکی ہلکی پگل جاتی ہیں تاکہ ان کو لگانے میں آسانی ہو اور پھر ان کی کولٹی چیکنگ کی جاتی ہے یوں لپسٹک تیار ہو جاتی ہیں اگر آپ کسی اور چیز کے بننے کا پروسس بھی جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹس کرگر ضرور بتائیں